عمر بن عبدالبد آیا ہے وہ بہت ہی پورے عرب کا معنی ہوا جو ہے وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا وہ لڑاکہ آدمی نوے برس کی اگر لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا جب وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے کہ چھلانگ مارکہ پوری جو تھی وہ خندق اس کو پار کر کے آگیا اور اکیلہ ادھر آکے کھڑا ہو گیا کہ آؤ کوئی ہے تمہارا مقابلہ مجھ سے کر سکے بہرحال سب لوگ ششتر حیران دے کہ اب اس کے مقابلے میں کون جائے بالاخر حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت علی نے اس سے کہا بلکہ اس نے کہا میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے تین مواقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی درخواست مجھ سے کرے جو منظور کرلوں حضرت علی نے کہا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم میمان لے آؤ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے وہاں پر چلے جاؤ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا تیسری بولو تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ پھر مقابلے میں آؤ یہ تیسری درخواست یہ ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو تو وہاں سا کہتا لگایا کہ میرا اندادہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آؤ مقابلہ کرو بہرحال حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا